بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی ناظرین دوہزار بیس کا اختتام ہو چکا ہے اور سب سے پہلے میرے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سب کا بے حج شکریہ انہوں نے اس دوہزار بیس میں میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ بندے رہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ دوہزار اکیس میں بھی یہ ہمارا سفر ساتھ جاری رہے گا اب کچھ بات کر لیتے ہیں دوہزار بیس کے حوالے سے کہ دوہزار بیس میں گیارہ جماعتوں کا اتحاد حکومت گرانے کے لیے نکلا تھا لیکن ان سب کے ارمان آنسوں میں بہ چکے ہیں اور ساتھ میں ان وظیفہ خور صافیوں کے بھی ارمان آنسوں میں بہ گئے جو یہ سمجھتے تھے کہ دوہزار بیس عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے آخری سال ہوگا اور دھمکیاں بھی آتی رہی بہت سے دعوی بھی ہوتے رہے ان سب پر بات کریں گے پوری دوہزار بیس کی جو ایک سیچویشن تھی اس کے پر بھی تھوڑا سا ہم بات کریں گے پھر آنے والے دوہزار اکیس ہے اس حوالے سے بات کر لیں گے تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کن کن چیلنجز کا اس جو ہے دوہزار بیس میں سامنا کرنا بڑا سب سے بڑا جو عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز تھا کیونکہ دوہزار بیس میں عمران خان صاحب نے خود بادہ کیا تھا کہ اب ہماری ایکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرے گی اور ہم نے اب ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے لیکن درمیان میں کیا ہوا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو معیشت تھی ان کو بڑا نقصان پہنچا دھجکہ لگا لیکن عمران خان صاحب کی بڑی ہی زبادست جو ایک ان کی حکمت عملی تھی آپ نے دیکھا لوگ ڈاؤن پھر سمارٹ لوگ ڈاؤن اور پھر احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کے گھر تک صاف شفاف انداز میں آپ نے پیسے پہنچائے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور ہم نے سروائیو کیا اور الحمدللہ کرونا وائرس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کا ہونا تھا یا اندازہ لگائے جا رہے تھے وہ نہیں ہو سکا اور پاکستان کو اللہ تعالی نے بچایا اس کے ساتھ ساتھ محشت بہت زیادہ خراب رہی اور کیونکہ اس کا ہی وجہ پاکستان کا کرزوں میں مافیاز کا اس کے اوپر جگڑا ہوا ہونا یہ سب کچھ جو ہے ہمیں یہ چیز دیکھ دکھاتا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت مافیا کا قبضہ تھا عمیران خان صاحب نے آہستہ آہستہ ان سے جان ٹرانے کی کوششیں کی اور ابھی تک کوششیں جاری ہیں لیکن فیلحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک اب ترقی کے جو راستے پہ ہے گامزن ہے اب ایکانومی کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان کے ذرات دیکھتے ہیں ان سب میں ہمیں ایک بوسٹ نظر آ رہا ہے لوگ جو ہیں اب لوگوں کے گھروں میں پیسے بھی آ رہے ہیں انکم بھی آ رہی ہے ایک جو لوگ ہیں جو آپ کو باتا ہے ان کا کام پروپیگنڈا ہوتا ہے انہوں نے کبھی نہیں ماننا کہ پاکستان میں حالات کبھی بھی صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بعد عمیران خان صاحب کی ایک حکومت کو جو چیلنجز تھا وہ یہی تھا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اسے کس طرح سے انہوں نے کرنا ہے ان کے وزراء جو ہے ان کو بڑی پرابلمز آئی خاص طور پر بیروکریسی کی وجہ سے کیونکہ بیروکریسی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھی ایک تو ان بیروکریسی کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو لگایا تھا نواز شریف و عزداری نے یہ ابھی تک انہی کے ذہنی طور پر غلام تھے اور وہ عمیران خان صاحب کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں عمیران خان صاحب کی حکومت دوہزار بیس میں ختم ہو جائے گی لیکن پھر اب جا کے بیروکریسی کو بھی یقین آگیا ہے کہ اگلے پانچ سال عمیران خان صاحب کی حکومت کہنی جاری اور عمیران خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پر پورے پانچ سال کریں گے اب آجاتے ہیں اتحاد کی حوالے سے جو اپوزیشن کا اتحاد بنا اپوزیشن نے بہت سے دعوے کیے اور یہ واحد اپوزیشن ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار بیس کا سال عمیران خان صاحب کیلئے نہیں بلکہ اپوزیشن کے لئے بہت بھاری ثابت ہوا ان کا اتحاد بنا اتحاد جب بنا تو پورے پاکستان میں ایک کھلچل مچ گئی انہوں نے کہا کہ گیران جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہیں عمیران خان صاحب ایک طرف ہیں اب عمیران خان کی حکومت کو گرنے سے کوئی نہیں بجا سکتا کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ زرداری ایک طرف نواز شریف ایک طرف حضر عمیران جو پرانا کھلاری ہے وہ ایک طرف ہو گیا ہے اور باقی جو قومت پرستی جو قوم پرست جمعاتے ہیں وہ جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ ہو گئی ہیں تو اب یہی لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں عمیران خان صاحب کی خلاف ایک مومنٹ چلے گی اور مومنٹ جو ہے وہ سڑکوں سے ہوتے ہوئی اسلام آباد تک پہنچے گی اور عمیران خان صاحب کی حکومت کا دران تختہ ہو جائے گا لیکن یہ ارمان صرف ارمان ہی رہے کیونکہ اس اپوزیشن کے اتحاد سے پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جنہوں نے پیسہ لوٹا ہوا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ عمیران خان صاحب نے انہیں گردن سے پکڑ لیا ہے اور عمیران خان صاحب نے سریع جو ہے ان کی گردن سے نکال دیا ہے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا ہے اور یہ اپنی کرپشن کے لیے کٹھے ہوئے ہیں تو عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ ان کو بڑا سیٹ بیک لگا آپ نے دیکھا گلگل بلدستان میں ان کو دھجکہ لگا جب عمیران خان صاحب نے وہاں پہ حکومت بنائی تو سب کی آنکھیں کھلی کھلی رہے گی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں جو انہوں نے چیئر میں سینٹ بدلنی کوشش کی وہ بھی وہاں بھی نقصان اٹھانا پڑا پھر قومی سملی میں بھی اس طرح سے عمیران خان صاحب نے قانون سازی کرا کے اپنا لوحہ منوایا اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی جو سڑکوں پر آنی تھی جسے ایک بڑا بوسٹ ملنا تھا وہ بوسٹ نہ مل سکا اور ان کے آپس کی لڑائیاں جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے بھاری رہی ان کے لیے نقصان دے رہی فضل امان زداری سے لڑ پڑے بلاول سے لڑ پڑے بلاول مریم سے کبھی لڑ رہے ہیں کبھی وہ جلسے میں جا رہے ہیں کبھی وہ جلسے میں نہیں جا رہے اس طرح سے کرتے ہوئے ان کی جو منافقت ہے وہ آشکار ہوتی رہی بلکہ یہ عمیران خان صاحب کے حکومت کو گرانے آئے تھے عمیران خان صاحب کے حکومت کو کمزور کرتے اب یہ کہا جاتا تھا کہ جو صافی تھے وہ پاکستان میں وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ حکومت کو نقصان ضرور پہنچاتی ہیں چاہے وہ اسے گرانا سکیں لیکن یہ پہلی تحریک تھی جس نے اپوزیشن کو ہی کمزور کر دی آپ دیکھیں کہ ان تیلوں میں تیل نہیں رہا اب یہ کسی جگہ پہ بھی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے پرانے بیان ان کے موں پر مارتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ نے کہا تھا اور ابھی تک یہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا اور آپ صرف بکواس کرتے ہیں صرف آپ جو ہے وہ ایک دعوے کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی جو منوان عمل نہیں ہوتا صرف آپ نے ٹرک کی باتی کی پیشے لگایا ہوا ہے عمران خان صاحب تو حکومت مضبوط طریقے سے کر رہے ہیں بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے نالائکیاں کے وجہ سے آپ لوگ پہلے دعویٰ کرتے ہیں ہم استیفے دیں گے پھر آپ استیفے نہیں دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہم زمنی الیکشن لڑیں گے اب آپ زمنی الیکشن بھی لینے جا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہم سینٹ کالیکشن کا بائیک آٹ کریں گے سینٹ کالیکشن کو ثبوت آز کر دیں گے آپ سینٹ کالیکشن بڑھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں تو آپ کی ان نالائکیاں کے وجہ سے آپ کی غلطیوں کے وجہ سے حکومت تو مزید مضبوط ہو رہی ہے اور مضبوط اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اسے ہٹانا ناممکن ہو گیا ہے تو ہم دوہزار بیس میں ہم نے دیکھا کہ جو دعوے کیے جارہے تھے جو وعدے کیے جارہے تھے عوام کے ساتھ اپوزیشن کے طرف سے وہ اس طرح سے ناکام ہوئے اور یہ ایک جمہوریت پسند جو اپنے آپ کو کہتی ہیں جو جمہوریت کے خلاف میں اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے وہ بالکل فلوپ ہو گی اور نظر یہ آیا کہ ان کے پاس طاقت نہیں اب بچی کیونکہ آپ دیکھیں کہ فضل ایمان کے پاس جو ہے طاقت جو تھی مدرسوں کی وہ بھی چھن چکی ہے ان کے باس جو ہے ان کی پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مریم نواز خود اپنی پارٹی میں جو ہے وہ جذب نہیں ہو رہی ان کو اس طرح سے لیا نہیں جا رہا کیونکہ ایک لیڈر کے طور پر شباز شیف کا کنٹرول ابھی بھی ہے ظاہری بات ہے مسلم نقنون میں بھی ایک درار پڑے گی اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے اس طرح سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ڈیوائیڈ ہوئے اور ان کو بھی ایک منافقہ نا چہرہ ہمارے سامنے آیا کہ اقتدار کے خاطر وہ بھی اپنا سندھ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں مران خان صاحب سے کہ ہم یہ مران خان حکومت چھوڑ دیں اس طرح سے صحافیوں کے ہم ہم بات کریں ہم نے پورا سال آپ کو بتایا کہ کتنی سنیدگی کے ساتھ وہ موں پہ پکا موں بنا کے جھوٹ بولتے تھے سویل وڑای صاحب کھائی قبیلے کے سربراہ انہوں نے بڑے کولمز لکھے بڑی انہیں وارداتیں کی بڑا انہیں زور لگا کبھی مارچ کا ٹائم دیا کبھی دسمبر کا کبھی کتوبر کا کبھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ سب ڈرامے بازیاں سب کو جھوٹ بے نکاب ہوتا گیا ہم امیر صاحب کے اتنے جھوٹ جو ہیں وہ سامنے آئے وہ ہر جگہ پہ جا کے بیٹ کے چینل پہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ امیران خان کے حکومت نالائکہ ختم ہونے والی ہے لیکن ہم امیر صاحب کو پتہ چلنا چاہیے کہ دسمبر بھی گزر گیا اور اب حکومت مزید مضبوط کھڑی ہے سلیم صافی کا نام لے لیں غریدہ فروکی کا نام لے لیں آسمان شیرازی منصور علی خان اس طرح سے اور بڑے نام ہیں نجم سیٹی ہو گیا حالانکہ وہ مینسٹری میڈیا سے آؤٹ ہے لیکن اس طرح سے اور مزید نام ہیں بڑے جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں اور بہت سے فیک جنلسٹ بھی ہیں جو اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں ان کو میں نام لینا پسند بھی نہیں کرتا کیونکہ انہیں ابھی صحابت کہلو بے بھی نہیں ہے اب ڈاکٹر دانس کو دیکھ لو کہ ان کے ذرائع چیک کریں ان کی آپ جا کے ٹویٹر پر ٹائم لینڈ چیک کریں وہ اتنی بکواس قسم کے ٹویٹ لکھتا ہے کہ جس پہ یقین کرنا وہ ایک بار لکھتا ہے کہ یا صادق پاکستان کے پرامنسٹر بننے والے ہیں اور ڈیل ڈن ہو گئی ہے یہ لیوال ان لوگوں کا اور اس طرح سے اس طرح کے جو ہیں ٹوٹے پھٹے دو صحابی ہیں جن کا نہ لینا دینا صاحب ہوتے نہ کچھ صرف پرامٹر پڑھ کے اور دو بندے صاحب نے بٹھا کے پتہ نے کس طرح مینسٹرین میڈیا میں جگہ بنا لیا اور قابض ہوئے ہوئے ہیں نئے بندوں کو آنین دے رہے ہیں اور اپنا منجن بیچ رہے ہیں تو ان لوگوں کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں ان کو موہ کی کھانا پڑی اور اب ہم دوزار اکیس میں بھی یہ توکہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی روش نہیں چھوڑیں گے خاص رب اسلیم صافی حامن میر اور سویل وڈائچ یہ تین جو ٹرائکا ہے یہ سب سے آگیا آگیا ہوتا ہے یہ تینوں بندے جو ہیں یہ اپنی روش نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ امران خان صاحب کے حکومت دوزار اکیس میں جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی جیسے خارجہ پالیسی بھی بڑا ایک اچھا کام کیا امران خان صاحب نے اتنا کام کبھی بھی نہیں ہوا جو خارجہ محاصف پہ کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کو امران خان صاحب چیلنجز سے جو ہے وہ نکالیں جو ہماری ایک ترقی کی راہ پہ ایکانومی جو چل پڑی ہے حالات بدل رہے ہیں اسی طرح سے اب اپوزیشن کے ساتھ بھی تو ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ دو دو ہاتھ تو ہوتے رہیں گے لیکن پاکستان اصل چیز ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا اور ہم امید کریں گے امران خان صاحب اپنے جو ہے وین سے اپنی طاقت سے اپنی کیابنٹ کے ذریعے یا اپنے جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں اس کے ذریعے پاکستان لوگوں کو مشکلات سے نکالیں پاکستان کو ترقی گراہ پرگامزن کریں اچھے اچھے پروجیکٹس نکالیں اچھے اچھے لوگوں کو مرات دیں غریب لوگوں کی جو ہے وہ سنی جائے اب بڑے اچھے اقدامات کی ہیں جو صحت کارڈ ہے اسی طرح سے اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو فلائی پروجیکٹس ہیں اب مدینہ کی ریاست بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ہی مدینہ کی ریاست بنتے ہوئے دیکھیں گے چاہے مدینہ کی ریاست نہ بنیں لیکن اسی طرز پر ایک فلائی سٹیٹ بن جائے تو یہی ہمارے لئے بڑی بات ہوگی اور دوہزائی کس میں مران خان صاحب کے لئے اب جو ہے وہ چیلنجز جو ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ میں ایک ترقی کا سال ہے جو ایک جانا زہری بات ہے اور لوگوں کو ریلیف بھی دینا ہے کیونکہ لوگوں کی امیدیں آپ کے ساتھ بندی ہوئی ہیں لوگ ابھی بھی مران خان صاحب پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو اعتماد ہے اسی طرح سے اعتماد ہے اسے لوگ کہتے تھے کہ مران خان صاحب کبھی پرائم میسٹر نہیں بن سکتے آج وہ پرائم میسٹر ہیں تو لوگوں کو یہ بھی اعتماد ہے کہ یہی شخص جو ہے اس ملک کو اس تمام مسائل سے نکالے گا اور پاکستان انشاءاللہ ایک مضبوط ہاتھوں میں موجود ہوگا بڑے زبرست طریقے سے کھڑا ہوا ہوگا اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور اپنا ہم آپ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں جو میرے ناظرین تھے ان سب کے لئے میری دعائیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے صحت دے ان کے لئے جو ان کو مشکلات ہیں اس کو حل کرے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ ہمارا ساتھ 2021 میں بھی اس طرح سے جاری رہے گا اور آپ کا میرے ساتھ ساتھ دینے کا بہت شکریہ اور اپنا بہت سارے خیال رہے کی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات